ایک ایسا سوال جس کا کلیر انسر دینے میں لوگ ابھی بھی تھوڑا جھی جھکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس برمانڈ میں اکیلے ہیں یا کوئی ہے ایسا جو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہے آج کی سیریز کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے یہ کہانی ہے ایک ایسٹرونٹ کی جسے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں ایک ایسا سگنل ملتا ہے جس سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ سگنل سپیس کی گہرائیو سے آ رہا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا ہوگا جب یہ خبر دنیا والوں کو پتا چل جائے گی یہی دیکھیں گے آج کی کہانی میں جو ہے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی ایک جرمن سائنس فکشن سیریز دہ سگنل پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں کہانی کی شروعات میں ہم ایک پریوار کو دیکھتے ہیں سوین نام کا ایک آدمی تورنت آدھی رات میں اپنی نین سے جاگ جاتا ہے اور اپنی بیٹی چارلی کو اٹھاتا ہے اور اسے تیار ہونے کو بولتا ہے چارلی سننے ہی سکتی تھی اور اسے سننے میں ہرنگ ڈیوائس کی ضرورت ہوتی تھی اس کے بعد وہ دونوں تورنت اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پڑوس کے سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سوین کی پتنی پولا جو ایسٹرونوٹ ہے وہ لینڈ کرنے والی تھی سبھی لوگ یہ سب کچھ لائیو دیکھ رہے تھے اور چارلی اسے سپیس ٹریول کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا وہ بہت گھبرا رہی تھی اور سوین بھی کافی سٹریس لے رہا تھا سپیششپ میں دیکھتے ہیں کہ پولا اور اس کا ساتھ ہی ہارڈی ان دونوں کی حالت تھوڑی خراب تھی کیونکہ ان کا پیرشوٹ آٹومیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوا تھا وہ لوگ زمین کے بہت نزدیک پہنچ گئے تھے اور ابھی تک پیرشوٹ تو کھول لینا چاہیے تھا سبھی بہت گھبرا ہوئے تھے پولا کہیں اور کھوئی ہوئی تھی لیکن تبھی وہ بٹن دبا دیتی ہے اور ان کے پوڈ کا پیرشوٹ کھول جاتا ہے اور وہ لوگ لینڈ ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر سبھی لوگ جشن منانے لگتے ہیں اور جہاں پر وہ پوڈ لینڈ ہوا تھا پہلے تو اسے ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے اور پولا سورج کے کرنوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہے وہاں پر ہم ایک انڈین بلینئر کو دیکھتے ہیں بینیشا موڈی جس کے وجہ سے یہ مشن پوسیبل ہو پایا ہے چارلی بتاتی ہے کہ موڈی کے وجہ سے یہاں گریبوں کی بہت مدد ہوئی ہے سوین اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بس ایک دن کی بات ہے پھر موم ہمارے پاس آ جائے گی لیکن چارلی پردے پر دیکھتی ہے کہ آخر موم ایسے اکیلے کیوں کھڑی ہے بعد میں پولا اپنے پتی سوین کو فون کرتی ہے اور اسے تانہ مارتی ہے کہ تمہیں اپنا ڈبا والا فون بدل لینا چاہیے وہ سوین سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے میں تمہیں گلے لگانا چاہتی ہوں لیکن تبھی اس کا فون کا چارچ ختم ہونے لگتا ہے اور پولا بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا تھا تبھی فون پر کچھ عجیب آواز آنے لگتے ہیں جسے دونے دوسرے کو نہیں سن پاتے پھر پولا اپنے پتی سے کچھ ایسا کہتی ہے جو اسے سمجھ نہیں آتا سوین اور چارلی ترنت ائرپورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں پولا کو پک اپ کرنے اور ائرپورٹ پر وہ لوگ پولا کے بوس رینر سے ملتے ہیں یہ وہ ہے جو سائنٹسٹ کو ایسٹرونٹ بننے میں مدد کرتے ہیں چارلی یہ سب کو سن کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی اس کے بعد وہاں پر سوین ایک اور عورت سے ملتا ہے میرا جو ہارڈی کی پتنی ہے جو پولا کے ساتھ میشن پہ گیا تھا وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ پولا والا فلائٹ کچھ سمجھ کے لیے ڈیلے ہو گیا چارلی وہاں پر ایک بڑھی عورت کو دیکھتی ہے جو اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی کوئی بھی اس عورت کو نہیں پہچانتا وہ عورت تھوڑی عجیب لگ رہی تھی انتظار کرتے کرتے اب ڈیر گھنٹا ہو چکا تھا سوین واشرو میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک گھبرائی ہوئی عورت ملتی ہے جو بہت ڈری ہوئی تھی اور سوین اسے سنبھالنے لگتا ہے وہ باتھروم سے نکلتا ہے تو ائرپورٹ پر پولیس پہنچ چکی تھی اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی چارلی گائب تھی وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور میرا بتاتی ہے کہ جس فلائٹ کی وہ لوگ انتظار کر رہے تھے وہ گائب ہو گیا سب لوگ حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ان سب کو بس میں بیٹھنے کے لیے بولا جاتا ہے اور وہاں سے وہ لوگ ایک ہوتل پہنچتے ہیں چارلی اور ہارڈی کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس کے ممی پاپا کہاں چلے گئے سوین ان لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ دو لوگ سپیس سے ارث پر لوٹے ہیں وہ لوگ ایسے ہی فلائٹ سے گائب نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے کہ ایروپلین کا ٹرانسپونڈر خراب ہو گیا ہوگا ٹرانسپونڈر مطلب جس سے سگنل بھیجا جاتا ہے انہیں وہی رکنے کے لیے ہوتل میں روم دیا جاتا ہے اور بات رومے جا کر سوین اپنی پتنی کو یاد کر کے رونے لگتا ہے پھر اس کی بیٹی اسے بلاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی چارلی کو سپیس کے کتاب سے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا چارلی پوچھتی ہے کہ موم کو ارث پر اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ سب کچھ بدلنا چاہتی تھی پھر وہاں پر ہاؤس کیپنگ کے لوگ آتے ہیں جو سوین کو بتاتے ہیں کہ باہر فادر آئے ہوئے ہیں پریئر کرنے اور وہ اسے ضروری سمان دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک فلیچ بیک دیکھتے ہیں جہاں پر سوین اور اس کی پتنی پولا اور میرا اور اس کا پتی ہارڈی ایک ساتھ بیٹھ کر باتے کر رہے تھے سگرٹ پی رہے تھے سوین کہتا ہے کہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کا آئے کیو کچھ سمیں کے لئے کم ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی پتنی فاکس این ہیار گیم کھلنے میں بہت کمزور ہے کیونکہ اس گیم میں وہ اپنی بیٹی چارلی سے بھی ہار جاتی ہے میرا کہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جیتنے دیتی ہے یہ تم مرد لوگ نہیں سمجھ پاؤگے پولا کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو جیتنے دیتی ہوں سوین اس ہوتل میں کورا سے بات کر رہا تھا جو بھی اپنے کسی پریوار والے کا انتظار کر رہی تھی جو اس پلین میں تھا جو گائب ہو گیا وہ امید کر رہی ہے کہیں سے تو سگنل ملے گا سوین کہتا ہے میری بیوی کے پاس ضرور کوئی جواب ہوتا وہ اپنا پیر پٹکنے لگتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی کو پہلے سے ہی سب کچھ پتا تھا مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی پھر وہ اندر چلا جاتا ہے یہ بات سن کر وہ عورت ہوری حیران ہو گئی تھی اگلے صبح وہ لوگ نیچے آتے ہیں ناشتہ کرنے جہاں پر میسنگ فلائٹ کے پیسنجرز کے پریوار والے سب ہی لوگ تھے وہاں پر ایک عورت کو اس کے پتی کا کول آتا ہے جو پیریس میں ہے قسمت سے وہ اس فلائٹ میں چڑھا ہی نہیں تھا اس کا فلائٹ میس ہو گیا تھا اس لئے وہ زندہ بچا ہوا ہے اس کے بعد سبھی لوگوں کو کانفرنس ہال میں بلائے جاتا ہے کیونکہ گورمنٹ کے پاس ایک اپ ڈیٹ ہے چارلی جانا چاہتی ہے لیکن سوین منہ کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو کیمرہ تھما کر چلا جاتا ہے جس میں وہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھتی ہے جب اس کی موم سپیس میں جانے کے لئے ٹیک آف کر رہی تھی کانفرنس ہال میں جانے کے بعد وہاں پر آفیسر سبھی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پلین ایٹلانٹک کوشن کے اوپر تھا آئرلنڈ سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ سمیں کے بعد اس جہاز کمل وہاں مہا ساغر میں دیکھنے کو ملا ایسا لگتا ہے کوئی زندہ نہیں بچا جسے سن کر سبھی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک آدم تو گصہ ہو کر اس آفیسر کو ہی مارنے لگتا ہے کہانی چلی جاتی ہے تین مہینے پہلے سپیس شپ میں پولا اور ہارڈی اپنے باقی کے کرو سے ملتے ہیں وہ لوگ تین مہینے سپیس میں بتانے والے ہیں دونوں پہلی بار سپیس میں آئے تھے اور یہ سب ایکسپیرینس کر کے انہیں کافی اچھا لگ رہا تھا پریزنٹ میں سوین اپنے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اسے اپنی بیٹی کو سج بتانے کا ہمت نہیں ہو رہا تھا پھر اسے ملنے کے لئے فیڈرل پولیس آتے ہیں اور سوین کو لگنے لگتا ہے کہ کوئی اور بری خبر ہے آفیسرز اسے پوچھتے ہیں کہ پلین ٹیک آف ہونے سے پہلے آپ کی پولا سے بات ہوئی تھی کی نہیں وہ کہتا ہے ہاں ہوئی تھی آفیسر پوچھتے ہیں کیا وہ عجی برطاف کر رہی تھی پوچھنے کا قارن یہ ہے کہ لینڈنگ کے سمیں پیراشوٹ آٹومیٹکلی نہیں کھولا تھا مینوالی کرنا پڑا لیکن پولا نے انچاس سیکنڈ تک بٹن نہیں دبایا اکدم لاسٹ مومنٹ پر جا کر اس نے بٹن دبایا سوئین وہاں سے جانے لگتا ہے اور آفیسرز اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی تم صحیح تھے آخر تم اس بارے میں کیا بات کر رہے تھے سوئین وہاں سے چلا جاتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل رات سوئین جس عورت سے بات کر رہا تھا وہ اصلی میں فیڈرل آفیسر تھی سوئین پارکنگ لوٹ میں ایک ایٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کارڈ کام نہیں کرتا پھر وہاں پر نورا نام کے ایک عورت آتی ہے جو اسے پیسے نکالنے میں مدد کرتی ہے اور کہتی ہے میں موڈی کی اسسٹنٹ ہوں اور جس نے اس مشن کو فنڈ کیا تھا وہ کہتی ہے کہ موڈی اس کی حالت بھی بہت خراب ہے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ پولا کو ہی اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی وہ کہنے لگتی ہے کہ میں بھی اس فلائٹ سے آنے والی تھی اچھا ہی ہوا کہ میرا پلان کینسل ہو گیا نہیں تو میں بھی مر جاتی نورا چارلی کو ایک گفٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ موڈی کی طرف سے ہے چارلی خوش ہو جاتی ہے اور وہ سوین سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا اس گفٹ میں ایک کارڈ بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا چارلی پوچھتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کے بابا جھوٹ کہتے ہیں کہ انتر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ لکھا ہے جو وہ اپنی ماں سے سیکھی ہے سوینے ریڈیو کے ذریعے بات کرنے لگتا ہے اور فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ چارلی بہت خوش تھی جب اس کی ماں میشن پر جائے گی تو وہ دونوں ریڈیو کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کریں گے پھر پولا اپنی بیٹی کو کھڑکی کے پاس لے کر جاتی اور بتاتی ہے کہ جب آسمان صاف ہوتا ہے تو سپیس ٹیشن بھی دکھائے دیتا ہے فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ پولا اپنے مشن کو لے کر بہت ایک سائٹمنٹ میں تھی اور وہ ایک ریڈیو کو لے کر کچھ کر رہی تھی اس کا کرو اسے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر تم دونوں کو یہاں بھیجا کیوں گیا ہے پولا کہتی ہے کہ ہم لوگ موڈی کے کہنے پر کام کرتے ہیں اور یہاں سے جو بھی پتا لگے گا ہم انہی کو جا کر ریپورٹ کریں گے وہ بتانے لگتی ہے کہ وہ لوگ موت کو روکنے کے لیے آئے ہیں وہ لوگ کچھ ہیلنگ سیلز لے کر آئے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتے لیکن ایک ایسی تھیرپی ڈھونے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو ان سیلز کو واپس سے زندہ کر پائے سوین اپنے گھر سے جتنا بھی ویلکم والا سجاوٹ کیا ہوا تھا سب کچھ ہٹا لیتا ہے کیونکہ اس کی پتنی اب لا پتا تھی فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ پولا ہارڈی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ہارڈی کمپلین کرتا ہے کہ پولا جب بھی سوتی ہے تو وہ نیند میں بڑھ بڑھ آنے لگتی ہے سوین اپنی پتنی کا ریکارڈنگ سن رہا تھا کیونکہ وہ اسے بہت مس کر رہا تھا میرا اسے کال کرتی ہے اور وہ بہت دکھی تھی وہ رو رہی تھی کہتی ہے کہ پولیس والے ہمیں یہاں سے جانے نہیں دے رہے وہ بہت اکیلی ہو چکی تھی سوین اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا پتی ہارڈی کچھ عجیب بڑھتاف کر رہا تھا کیا میرا کہتی ہے ہاں کرتا رہا تھا سوین یہ سب اس لے پوچھ رہا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ گورمنٹ ان لوگوں سے کچھ تو چھپا رہی ہے وہ اپنے گھر میں دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جب اس کی پتنی لینڈ ہوئی تھی وہاں پر ہارڈی بھی تھا اور وہ اس کے گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہے 17.11 لیکن نیوز چینل کا ٹائم تھا 18.30 مطلب کہ چینل پر یہ ٹرانس میشن لائیو نہیں تھا اور ان کو پہلے لگ رہا تھا کہ سب کچھ لائیو دکھایا جا رہا ہے یہ بات وہ رینر کو بتاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر یہ 90 منٹ کا ڈفرنس کیوں ہے تم لوگ کیا چھپا رہے ہو رینر اسے بتا دیتا ہے کہ تمہاری پتنی نہیں رہی ہارڈی بھی نہیں رہا ساتھ ساتھ 176 پیسنجرز نہیں رہے یہی سچ ہے مان لو سب لوگ بہت پریشان ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا سپیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولا اپنی بیٹی کے ساتھ ریڈیو پر بات کر رہی تھی لیکن تب یہ سگنل کٹنے لگتا ہے کیونکہ وہ لوگ dead zone میں انٹر کرنے والے تھے مطلب کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے ان کا آرٹھ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اگلی صوبہ چارلی یہ نیوز دیکھ لیتی ہے کہ فلائٹ کریش ہو گیا اور اس میں کوئی سروائیورز نہیں بچا یہ نیوز سن کر وہ خود کو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے اور سوین اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ہیئرنگ ڈیوائس نہیں پینی ہوئی تھی چارلی پوچھتی ہے کہ موم مر گئی ہے کیا سوین کہہ دیتا ہے ہاں وہ مر گئی وہ اپنے پاپا کو گرے لگا لیتی ہے اور کچھ سمیے کے بعد ان سے ملنے کے لیے فیڈرل آفیسرز آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا ہے جو آپ کو سننا چاہیے جو اس پلین کے کوکپٹ سے ریکارڈ ہوا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آپ جب بھی سننے کے لیے ریڈی ہیں انٹر دبائیے انٹر دباتے ہی پائلٹ میڈے میڈے کہنے لگتا ہے لیکن وہاں پر پولا کی بھی آواز آ رہی تھی جو اپنے پتی کا نام لیتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری بات سنو مجھے ماف کر دینا میں تم سے پیار کرتی ہوں وہ آفیسروں سے پوچھتی ہے کہ تمہاری پتنی کوکپٹ پہ کر کیا رہی تھی سپیس کے ڈیڈ زون میں پولا کو ریڈیو کے ذریعے ایک بچے کی آواز سنائے دے رہی تھی جو ہونا ایمپوسیبل ہے اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کی بیٹی ہے پولا کو آواز سن کر لگ رہا تھا کہ یہ ہونا ایمپوسیبل ہے کیونکہ وہ تو ڈیڈ زون میں تھی اور فیڈرل آفیسرز سوین سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری پتنی کوکپٹ میں کیا کر رہی تھی وہ کس بارے میں تم سے بات کر رہی تھی پھر وہاں پر چارلی آ جاتی ہے جو اپنی موم کے آواز کو سن کر ادھر ادھر اپنی موم کو ڈھونے لگتی ہے لیکن اس کے پاپاوزے سمجھاتے ہیں کہ یہ بس تمہاری ماں کا آڈیو ریکارڈنگ تھا پھر وہاں پر ایک پڑوسی کیتھلین آ جاتی ہے جو بھی کافی دکھی تھی جو کچھ بھی ہوا اسے پتا ہے پولا مڑ چکی ہے اور وہ ان کے لئے کھانا لے کر آتی ہے پولا اس سگنل کے بارے میں ہارڈی کو بتاتی ہے اور اسے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس جگہ سگنل آ ہی نہیں سکتا انہیں لگتا ہے کہ یہ پرتفی سے آ رہا تھا لیکن وہ لوگ انٹینہ کو دیکھتے ہیں جو سپیس کی طرف مڑا ہوا تھا مطلب کہ یہ آواز جو بھی ہے یہ سپیس کی گہرائیوں سے آ رہا ہے اور یہ کوئی بچہ نہیں کوئی تو ہے جو انسانوں کی آواز نکل کر رہا ہے انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں بہت بڑا کچھ لگا ہے لیکن ہارڈی سمجھاتا ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی بتانا صحیح نہیں ہوگا ورنہ وہ ہمیں کام سے ہٹا دیں گے پولا اس کی بات مان لیتی ہے اور وہ لوگ ایک ساتھ اس سگنل کو دوبارہ سے ڈھونڈنے کا سوچتے ہیں وہ دونوں بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے پولا کی نین دڑی بھی تھی دوسری طرف فیڈرل آفیسرز سوین کے گھر کو چیک کر رہے تھے تب ہی وہاں پر پولا کے ممی پاپا بھی پہنچ جاتے ہیں آفیسرز انہیں بھی آڈیو ریکارڈنگ سناتے ہیں اور پولا کی ممی گھبرا گئی تھی وہ کچھ بھی بتانے سے منع کرتی ہے تو وہی فلیش بیک میں پیس مشن کے دوران دونوں اس سگنل کو دوبارہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے اور پولا اپنے ہاتھ پر ایک نشان دیکھتی ہے لیکن اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ان سے یہ کام اکیلے نہیں ہوگا انہیں باقیوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا پڑے گا ڈینر ہو جانے کے بعد چارلی اپنے پاپا کو اپنی موم کا پلیٹ اٹھانے سے منع کرتی ہے کیونکہ اسے امید ہے کہ اس کی ماں ضرور آئے گی چارلی کے جانے کے بعد پولا کی ماں کہنے لگتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سب کے ذمہ دار ہم ہی ہیں سوین اپنی بیٹی سے جا کر بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری موم نے فلائٹ لیڈی سے پہلے مجھے کال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے چارلی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیوں کیونکہ وہ لوگ تو کبھی لڑتے ہی نہیں ہیں تو اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا وہ اپنی بیٹی کو صلاح دیتا ہے لیکن چارلی اپنے پاپا سے کہتی ہے ریڈیو بند مت کریے گا کیونکہ وہ امید کر رہی تھی کہ اس کی ممی اسے کال کرے گی فلیش بیک میں دیکھتے ہیں جب پاولا اور سوین امیوزمنٹ پارک گئے ہوئے تھے تو وہاں پر میرر میز کے اندر پاولا کو اچانک سے پینک اٹیک آنے لگتا ہے پاولا جب نین سے جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے اور وہ لوگ ابھی ابھی دوبارہ سے ڈیڈ زون میں انٹر کر جاتے ہیں اس لئے پاولا ان لوگوں سے کہتی ہے کہ مجھے تم لوگوں کو کچھ بتانا ہے لیکن یہ بات ہم لوگوں کے بیچ ہی رہے گی وہ بتا دیتی ہے کہ اسے ایک سگنل ملا تھا لیکن ارت سے نہیں اور وہ انہیں ریکارڈنگ بھی سناتی ہے لیکن اس میں کوئی آواز ہی نہیں تھا ہارڈی کہنے لگتا ہے کہ تمہیں سپیس سکنس ہو گیا ہے کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ باقی لوگوں کو پتا چلے کہ انہیں سپیس کی گہرائیوں سے کوئی سگنل ملا لیکن یہ سب کیا مانجرا ہے آنت میں پتا چل جائے گا ہارڈی پاولا کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تمہیں یہ سب کچھ بھولنا ہوگا تم خود کو شانت کرو سوین میرا سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اسے بھی نہیں پتا تھا کہ آخر وہ دونوں کوپٹ میں کر کے رہے تھے سوین کو لگنے لگتا ہے کہ اس کی پتنی کو دہرہ پڑا ہوگا جیسے اس دن پارک میں ہوا تھا کیونکہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے اس کی پتنی کو سائکاوسس تھا میرا کہتی ہے کہ تم بے وجہ اس بات کو لے کر پریشان ہو رہے ہو اس نے ڈرگز لینا تو بند کر دیا تھا اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی تھی سوین کہتا ہے کہ اس کی پتنی اس بیماری کے لیے دوائی بھی لیتی تھی لیکن میرا پوچھتی ہے کہ اگر وہ دوائی لیتی تھی تو پھر مشن پر جانے سے پہلے ٹیسٹ میں جس میں سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں یہ سب کچھ اس کا حلوسینیشن تھا اور سپیس میں ہونے کے وجہ سے اس کے ہاتھ میں سے خون نکل کر ہوا میں فلوٹ کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سچ میں کوئی دوائی نہیں لے رہی تھی اس لئے وہ حلوسینیٹ کرنے لگی ہے اور سوین کو اپنی پتنی کے کمرے میں دوائی مل جاتا ہے جو بلکل جیسا کا تیسا رکھ ہوا تھا اگلے دن نیوز میں دکھا رہا ہوتا ہے کہ دو پیسنجرز پولا اور ہارڈی کے وجہ سے پلین کریش ہوا اور آڈیو ریکارڈنگ بھی ٹی وی پر سنایا جا رہا تھا کل رات سے چارلی ریڈیو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس لئے اس کے پاپا اسے سمجھاتے ہیں کہ اب بس بہت ہو گیا کوئی کال نہیں آنے والا لیکن چارلی کہنے لگتی ہے کہ اگر آفیسرز کو کچھ نہیں ملا ہے تو انہیں کیسے پتا کہ سب لوگ مر گئے ہیں پھر وہ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ریپورٹرز آئے ہوئے تھے اور وہی ائرپورٹ والی بوڑھی عورت بھی تھی جو چارلی کو بلا رہی تھی میشن کے دوران پولا تھوڑی کمزور فیل کر رہی تھی باہر ریپورٹرز پہنچ گئے تھے جس سے سبھی پریوار والے پریشان ہو گئے تھے اور گصے میں سوین ان سبھی کو یہاں سے جلے جانے کو کہتا ہے کچھ لڑکے بھی تھے جو گھر پر پتھر فیک رہے تھے اور مرڈرر کہہ کر چلا رہے تھے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پولا کے وجہ سے ہی پلین کریش ہوا سوین اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ اسے یہاں سے جانا ہوگا اس کا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے چارلی اپنے نانا اور نانی کے ساتھ چلی جاتی ہے لیکن تب ہی وہ راستے میں آسمان میں کچھ چمکتا ہوا دیکھتی ہے اور کہتی ہے گاڑی رکو اور وہ واپس اپنے پاپا کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں جانا مشن کے دوران پولا موڈی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لئے میں نے بہت جھوٹ بولا ہے میں یہاں کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہوں خود کو بھی اور یہاں کام کرے لوگوں کو بھی موڈی اسے پوچھتی ہے کہ کیا ابھی بھی تمہیں وہ چیزیں دیکھتی ہیں پولا کہتی ہے میں نے دوائی لے لیا ہے اور اب سب کچھ تھوڑا ٹھیک ہے موڈی سے بات کر کے پولا کو کافی اچھا لگتا ہے ایک اور فلیش بیک دیکھتے ہیں پولا اپنے پتی سے کہتی ہے کہ اگر انہیں میری میڈیکل رپورٹ مل گئی تو وہ مجھے سپیس مشن پر جانے نہیں دیں گے میں گھر پر بیٹھی رہوں گی سوین اپنی پتنی کو کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن پولا کہتی ہے کہ اگر میں یہاں رہی تب ہی تم مجھے کھو دوگے میں یہاں زندہ لاج بن کر جیتے رہوں گی اس لیے وہ اپنا میڈیکل رپورٹ جلا دیتی ہے کیونکہ اس کے لیے سپیس پر جانا بہت ضروری تھا سوین کے گھر کے باہر نورا پہنچ جاتی ہے اور وہ میڈیا سے بات کرنے لگتی ہے وہ ساڑے مرتکوں کے پریوار سے کہتے لگتی ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس لیے آپ امید مت کھوئیے اور بینی شاموڈ ہی آپ سبی کے سپورٹ میں کھڑی ہے لیکن ایک آدمی اس کے اوپر لال رنگ فیک دیتا ہے اور اسے کھونی کہتا ہے سوین ترنت اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور دونوں بیٹھ کر بات کر رہے تھے نورا سوین کو ایک ڈیوائز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس ڈیوائز کے ذریعے تم ہم سے بات کر پاؤگے وہ نورا کو باہر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ترنت یہاں سے نکل جاؤ پھر وہ واپس اپنے گھر آ رہا تھا تو وہی آدمی جس نے نورا پر لال رنگ فیکا وہ سوین کو بھی لال رنگ لگا دیتا ہے اور اسے بدباہ دیتا ہے کہ تم جسے بھی پیار کرتے ہو وہ تم سے دور ہو جائے گا اس کی بیٹی چلانے لگتی ہے اور وہ بھاگتے ہوئے اندر آتا ہے چارلی کہتی ہے کہ ابھی ابھی اس کی موم سے بات ہوئی یہ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اکواس ہے اور وہ گصے میں آ کر ریڈیو کنیکشن کٹ کرنے لگتا ہے چارلی گصہ ہو جاتی اور کہتی ہے کاش موم کی جگہ آپ مر جاتے ہیں رینر سوین کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا سرکار کچھ تو چھپا رہی ہے کچھ تو سرکار کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سوین اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے مافی مانگتا ہے ان کے سامنے سے گاڑی گزرتی ہے اور اس میں وہی آدمی تھا جس کے ہاتھ میں لال رنگ لگاوا تھا وہی آدمی جو اس کے گھر کے باہر ہنگامہ کر رہا تھا وہ لوگ میرا سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور سوین اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے کمیشن کے دوران پولا پھر سے حلوسینٹ کرنے لگتی ہے اور وہ اپنے گھاو سے جب بینڈیج ہٹاتی ہے تو اس میں کچھ لکھا ہوا تھا سوین رینر سے ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کے گھر کے اندر کوئی تھا ہی نہیں اسے کیچن میں ایک ٹاپ سیکریٹ فائل ملتا ہے جسے لے کر وہ ترنت وہاں سے نکلتا ہے جسے پڑھ کر اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی پتنی کو کچھ تو پتا چلا تھا اور وہ پاگل نہیں تھی پھر وہ میرا سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ پولا اور ہارڈی کو کچھ تو ملا تھا جو بہت ہی بڑا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی چارلی گھر سے بھاگ چکی تھی سپیس میں پھر سے دونوں کو ایک سگنل ملتا ہے اور سوین گھر کے باہر آتا ہے تو اسے وہی لال رنگ فیکنے والا آدمی مل جاتا ہے سوین کو لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اسی کے گاڑی میں ہے اس لئے سوین اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتا ہے آخر میں اس کے گاڑی کو وہ بلوک کر دیتا ہے اور جب وہ گاڑی کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس کی بیٹی وہاں پر بھی نہیں تھی وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے میری بیٹی کہاں ہے وہ آدمی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں میرا درد سمجھ جائے گا وہ اس کا مو توڑ دیتا ہے اور سوین اسے بھیک مانگتا ہے بتا دینے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے سوین اس کے گاڑی میں اس کے پریوار کا تصویر دیکھتا ہے اس کی بیوی اور بچے اسی پلین حادثے میں مارے گئے اور وہ جو بھی کر رہا تھا اس میں اس کی گلتی تھی ہی نہیں وہ تو بے بس تھا پھر ہم ایک فلیش بیک دیکھتے ہیں جب سوین اور پولا اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کیونکہ چارلی سن نہیں سکتی تھی لیکن ہیارنگ ڈیوائز لگانے کے بعد وہ سن پاری تھی اور اس کے ریاکشن کو دیکھ کر دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم چارلی کو دیکھتے ہیں جو کہیں دوسرے جگہ جاری تھی مشن کے دوران پولا مونڈی کو اپ ڈیٹ کرتے رہتی ہے اور اسے سگنل کے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے کہ وہ ڈھونٹ کے رہے گی چارلی کو گائب ہوئے اب چار گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اس لئے وہ تورانت پولیس کو کال کرتا ہے لیکن تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر چھوڑ کر کیوں گئی کیونکہ اس کے پاپا نے یقین نہیں کیا کہ موم کا کال آیا تھا وہ تورانت ریڈیو چالو کر دیتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ یہ بیوکوفی ہے اس کی پتنی دوسری طرف سے جواب نہیں دینے والی سوین اپنی بیٹی کے ڈائری میں دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ پولا چارلی کو اپنے پاس بلاری تھی پر چارلی اپنے گھر سے دور ایک گھر کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں ایک پنجرے میں کتا تھا اور ایک کبوتر تھا تب ہی وہاں کوئی آتا ہے اور چارلی کو پکڑ لیتا ہے سوین جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو اسے ملنے کے لیے فیڈرل آفیسرز پہنچ جاتے ہیں مشن کے دوران پولا کو اس کے کرو سے پتا چلتا ہے کہ اس کا پارٹنر ہار ڈی دن رات کام کرتے رہتا ہے یہ سن کر اسے شک ہونے لگتا ہے کہ اس کا پارٹنر ہار ڈی ضرور سگنل کو ڈھونے میں کام کر رہا ہے وہ سوین سے بات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں فاکس اینڈ ہیئر گیم اپنی بیٹی سے ہار جاتی ہوں سوین کہتا ہے کہ تم بہت سمارٹ ہو لیکن تم چالاک نہیں ہو اس لیے وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اسے ہارڈی کو ہارانا ہے تو اسے چالاک بننا پڑے گا فیڈرل آفیسرز سوین کو ایک آدمی کا تصویر دکھاتے ہیں جس سے سوین نے پیٹا تھا اور ان کے پاس پروف بھی ہے کہ سوین رینر کے گھر گیا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے فلحال میری بیٹی کو ڈھونڈنا ہے آفیسر کہتی ہے کہ پولیس تمہارا کام کر دے گی وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک وکٹم ہو تو تم غلط ہو میں نے اتنے سال یہ کام کرتے ہوئے بتایا ہے لیکن آج تک کوئی بھی ٹیررسٹ کوئی بھی مرڈرر کبھی خود کو غلط نہیں بتاتا سوین اسے سوال پوچھنے لگتا ہے کہ میرے رینر کے گھر جانے سے پہلے تم نے سی سی ٹی فوٹیج میں کیا دیکھا لائف فوٹیج میں ڈیڑھ گھنٹا کا گیپ کیوں تھا پولا مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی اگر ان سوالوں کا جواب چاہیے تو وہ اس فائل میں ہے مشن کے دوران دیکھتے ہیں کہ ایک کامپلیکیشنز ہو جاتا ہے پریشر لیک ہونے لگتا ہے اور جہاز میں اکسیجن سپلائی کم ہو رہا تھا اس لئے ایک کرو ہارڈی سے کہتا ہے کہ تمہیں جا کر ائر لوک بند کرنا ہوگا اور پولا کہیں نہیں مل رہی دیکھتے ہیں کہ وہ ائر لوک میں تھی اور فاکس این ہیئر گیم والے سٹریٹیجی کو یوز کر کے وہ ہارڈی سے ایک قدم آگے رہنا چاہتی تھی اور اسے دوبارہ سے وہ سگنل مل جاتا ہے جس میں ایک بچہ ہیلو کہہ رہا تھا سوین آفیسر کو وہی ٹاپ سیکرٹ فائل دکھاتا ہے پولا کیلکولیشن کرتی ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سگنل جو بھی ہے وہ آردھ کی طرف جا رہے ہیں آفیسرز کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ تو ہے جو آردھ کی طرف آ رہا ہے وہ حیران ہو گئی تھی اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسی لیے یہ سب کچھ ایک سیکرٹ رکھا گیا تھا اس کے بعد وہ اس لیڈی آفیسر کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ آفیسر اس فائل کو لے کر چلی جائے گی اور جنہوں نے اس کی پتنی کو گائب کروایا وہ اس کی بیٹی اور اسے بھی نہیں چھوڑیں گے باقی کے کرو کو پولا مل جاتی ہے لیکن ہارڈی کو کچھ گڑبر لگ رہا تھا سوین آفیسر سے کہتا ہے کہ اگر جاننا ہے کہ اس پیسنجر پلین کے ساتھ کیا ہوا تو آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی پولا اس بارے میں موڈی کو بتا دیتی ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ ہمارے ساتھ موف کر رہے ہیں اور وہ ارث کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ایلین ہے اور وہ کچھ دنوں میں ہی پہنچ جائیں گے لیکن موڈی کہتی ہے کہ اس بارے میں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کیونکہ ارث پر کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کر سبھی ایک ساتھ سہمت نہیں ہوتے اگر یہ بات سامنے آئی تو ہنگامہ مچ جائے گا وہاں بھی تم کسی پر بھروسہ مت کرنا کوئی بھروسے لائک نہیں ہے سوین اسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں چارلی آئی تھی اور وہاں پر وہی بوڑھی عورت آتی ہے جو بڑے ہی دراؤنے طریقے سے سمائل کرتی ہے جو ائرپورٹ پہ بھی ملی تھی سوین اس کے ایک لینڈ مائن کے اوپر پیڑ دے دیتا ہے لیکن وہ بوڑھی عورت کسی طرح اسے بچا لیتی ہے وہ اس کے گاڑی میں سے ٹریکنگ ڈیوائز نکال دیتی ہے کیونکہ اسے پہلے سے پتا تھا کہ پولیس کی نظر سوین پر ضرور ہوگی اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی بہت ہی دھیٹ ہے اب تم آ گئے ہو تو تم ہی سمالو سوین اندر جا کر اپنی بیٹی سے ملتا ہے اور دونے دوسرے کو گرے لگا لیتے ہیں دوسری طرف وہ آفیسر اپنے کلیک کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر رینر کے گھر پر سوین کے جانے سے پہلے کیا ہوا تھا لیکن ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے مطلب کہ ریکارڈنگ مٹایا گیا ہے وہاں ایک اور آفیسر آ کر پوچھتے ہیں کہ تم لوگ تو سوین کو پکڑنے کے لیے گئے تھے تو ہوا کیا لیڈی آفیسر جھوٹ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے جا چکا تھا اس کی بیٹی گائب ہے تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ پیسنجر فلائٹ کا بلیک باکس مل گیا ہے چارلی اپنی ماں کو بہت مس کرتی ہے اور یاد کرتی ہے کہ کیسے وہ آردھ پر ہو کر بھی نہیں رہتی تھی تب ہی وہ لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ سمدر سے اس پلین کا بلیک باکس نکالا جارہا تھا اس میں پولا کی ریکارڈنگ بھی تھی جو اپنے پتی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں چارلی کی مدد کی ضرورت ہوگی تم دونوں ایک ساتھ رہنا مجھے تم دونوں کی ضرورت ہے یاد ہے میں نے کہا تھا یہ دنیا بہت بڑی ہے دوسری طرف سبھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا کو سب سے پہلے کیسے پتا چل جاتا ہے سوین اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ تمہاری موم کو اوپر کچھ تو ملا تھا وہ بڑھی عورت ایک ریکارڈنگ چلاتی ہے جس میں وہی سگنل تھا جو سپیس میں پولا کو ملا تھا جس میں ایک بچہ ہیلو کہتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اسے یہ آواز دو سال پہلے سننے کو ملا تھا وہ پرانا رشین چینل یوز کر رہی تھی ان کا ایک گروپ تھا جو جرمنی میں تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہیں اچانک یہ آواز سننے کو ملا اس لئے ان لوگوں نے دوسرا کوئی سرکشت چینل ڈھون لیا لیکن وہ ہمیشہ ستوشتی تھی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے لیکن اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی بچہ نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہ آواز سنائے دیتا تھا جس میں ایک بچہ ہیلو ہی کہتے رہتا تھا پھر تین مہینے پہلے اسے ایک ماں اور بیٹی کی آواز سنائے دی تب ہی اسے پتا چلا کہ کوئی عورت سپیس میں ہے اور اسے بھی یہ سگنل مل رہا ہے سوین اس عورت کو ریپورٹ دکھاتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایلینز پرٹھوی پر آ رہے ہیں اب آفیسر اپنے ساتھی سے کہتی ہے کہ سارا سامان کلیکٹ کرو ہم ہمارے گھر پر کام کریں گے چارلی ایلین کی تصویر دکھ کر کہتی ہے کہ یہ تھوڑے ڈراؤنے دکھتے ہیں گھر پر دونوں فیڈرل آفیسرز اس رہ سمائی مسٹری کو ڈسکس کر رہے تھے اور آفیسرز سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس فلائٹ کے پیسنجر لسٹ اور کرو میں کون کون تھا اس کی انفارمیشن وہ نکالنا چاہتی تھی اسے پتا چلتا ہے کہ جہاز اپنے سمائے سے چوبیس منٹ لیٹ ہوئی تھی اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا ڈپارٹمنٹ کچھ تو چھپا رہا ہے سوین بھی سمجھ جاتا ہے کہ سرکار اس بات کو چھپائے گی اس بات کو اس کی پتنی پولا پہلے سے جانتی تھی اسی لئے پولا چاہتی تھی کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ ان کے ارث پر کوئی آ رہا ہے تب ہی بوڑھی عورت کی کبوتر کھڑکی پر آ جاتی ہے اور اس کے اوپر ٹریکر لگاوا تھا اور اسی ٹریکر کا استعمال کر کے آفیسرز وہاں پہنچ گئے تھے سوین کو ڈھونڈنے کے لئے وہ بوڑھی عورت انہیں کہتی ہے بنکر میں چھپ جانے لیکن وہ دونوں باہر نکل آتے ہیں مشن کے دوران سب ہی لوگ بہت خوش تھے کہ ان کا مشن سکسسفل رہا وہ جو یہاں ڈھونڈنے کے لئے آئے تھے انہیں یہاں مل گیا پولا ہارڈی سے کہتی ہے مجھے پتا ہے تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن تمہیں وہ سگنل نہیں ملے گا کیونکہ تمہیں وہ سگنل سننا آتا ہی نہیں ہے یہ سب سے ہارڈی تھوڑا ناراض ہو گیا تھا لیڈی آفیسر اپنے پارٹنر سے بات کر رہی تھی اور پوچھتی ہے کیا کوئی ایسا پیسنجر تھا جس کا لگیج چیک ہوا لیکن وہ فلائٹ پہ چڑھا نہیں وہ کہتی ہے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا میرے فلائٹ میں کسی کا لگیج تھا جو چیک ہوا لیکن وہ انسان چڑھا نہیں اور اس کا لگیج نکالنے میں بہت سمیں لگتا ہے کم سے کم چوبیس منٹ لیکن یہ پلین بلکل اپنے سمیں پر اڑی تھی مطلب کہ کوئی تو ہے جس کا لگیج فلائٹ میں تھا لیکن وہ فلائٹ پر چڑھا نہیں اور یہ بات وہ تو رند سوین کو بتانا چاہتی تھی تو وہیں وہ اپنی بیٹی کو لے کر آرمی کیمپ پہنچ جاتا ہے دونوں آفیسرز کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس میسٹری کو سلجھانے میں اتنے قریب آ چکے ہیں ان کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پولا کی طرح رینر کی طرح تب ہی ان کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف سوین رینر سے ملتا ہے اور مشن کے دوران ہارڈی پولا سے پوچھتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ ایلین کون سے کارڈینٹ میں لینڈ کرنے والے ہیں پولا جانتی ہے لیکن وہ نہیں بتانے والی ہارڈی اسے ائر لاک میں بند کر لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کارڈینٹس کیا ہے پولا کہتی ہے ایکسیڈن لیول کم ہو رہا ہے پولا اسے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو ہارڈی کہتا ہے اگر تم نے پورے دنیا کو بتا دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا رینر بتانے لگتا ہے کہ یہ سرکار کبھی بھی ان ایلینز کو یہاں لینڈ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو اور انہیں بعد میں الیکشن میں ووٹ نہ ملے اسے لئے سرکار اور یار می پلان بنا رہی ہے کہ وہ انہیں آسمان میں ہی بلاسٹ کر دیں گے چارلی پوچھنے لگتی ہے کہ آخر اتنی دور سے کوئی ہم سے ملنے آ رہا ہے ہم ان سے ملنا کیوں نہیں چاہتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ خطرناک ہوں گے رینر کہنے لگتا ہے کہ ایلینز اپنے ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے اگر چین نے ان ٹیکنالوجی کو ہتیا لیا یا پھر رشیا نے یا پھر کسی اور دیش نے تب کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا یہاں کوئی بھی آپسی سہمتی دکھانے کو تیاری نہیں ہے رینر کہتا ہے کہ ہمیں بس ان کے آنے کا وقت پتا ہے تب ہی ایک عجیب سا آواز ہونے لگتا ہے تو وہیں مشن کے دوران یہ دیکھ کر کے کہ آکسیجن لیول کم ہوتے جا رہا ہے پولا بتا دیتی ہے کہ چھے سپٹیمبر صبح چھے بچ کر سترہ منٹ پر ایلینز پرتھوی پر آئیں گے اور کوڈینرز بھی بتا دیتی ہے ہارڈی تب جا کر دروازہ کھولتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولا یہ ریکارڈنگ ارث پر بھیج دیتی ہے کہ ایلین ان کے یہاں آنے والے ہیں ہارڈی گھبرا جاتا ہے کیونکہ یہ جان کر کہ سپیس سے ان سے کوئی ملنے آ رہا ہے ہنگامہ مجھ جائے گا تو وہیں ایک عجیب سا آبجیکٹ پرتھوی پر پہنچ جاتی ہے اور ملٹری اسے تباہ کر دیتی ہے اب ہم اسی سین کو دیکھتے ہیں جب پولا اور ہارڈی لینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہارڈی اسے معافی مانگتے رہتا ہے کہتا ہے میں نے جو بھی کیا مجبوری میں کیا پولا کہتی ہے اب میں دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی اس کے بعد وہ پیراشوٹ ایکٹیویٹ کرتی ہے اور وہ لوگ سیفلی لینڈ کر جاتے ہیں پریزنٹ میں اس عجیب سے آبجیکٹ کو بلاسٹ کر دیا گیا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا واپس دونوں اپنے گھر آ جاتے ہیں اور اب انہیں پولا کے بینا ہی رہنا پڑے گا نیوز میں ہر جگہ دنگو کی خبر آ رہی تھی رات میں جب وہ اپنی بیٹی کو سلاتا ہے تو چارلی کے ہاتھوں میں کوڈینٹس لکھا ہوا تھا وہ پھر سے اپنی بیٹی کے ڈیری کو پڑھنے لگتا ہے جس میں پولا نے کہا تھا کہ تمہیں ایک راز بتانے جا رہی ہوں پھر ہم اس دن کو دیکھتے ہیں جب لینڈ ہونے کے بعد پولا موڈی سے ملتی ہے اور موڈی پولا کو اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی اور وہ اسے کہتی ہے تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پولا کہتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس صحیح کوڈینٹس نہیں ہے مطلب کہ اس نے ہارڈی سے جھوٹ بولا تھا تو وہیں نیوز میں جو کچھ بھی دکھا رہا تھا کہ بلاسٹ تو ہوا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ سپیس سے کوئی بھی چیز اتری ہی نہیں تھی سوین اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کوڈینٹس دیکھتا ہے اور پتا کر لیتا ہے کہ اس میں تارک بھی چھپا ہوا ہے اور ایلینز پرتفی پر ڈیڑھ دن کے بعد آنے والے ہیں تب ہی ان کا فون بچتا ہے موڈی بہت خوش تھی کہ پولا نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا پولا کہتی ہے کہ سب کی نظر مجھ پر رہے گی جب تک میں پلین سے گھر نہیں پہنچ جاتی لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے چاہتی ہوں پورے دنیا کو پتا چلے موڈی اپنے اسسٹینٹ نورا سے کہتی ہے پولا کے لیے ساری تیاریاں شروع کر دو سوین سے ملنے کے لیے اس کی پڑوسی آتی ہے جو کافی خوش تھی کہ وہ دونوں واپس آگئے ہیں لیکن وہاں پر آرمی پہنچ جاتی ہے سوین کو گرفتار کرنے اسی لیے وہ پڑوسی ان دونوں کو وہاں سے بھاگنے کو بولتی ہے کوارڈینٹ لینے کے لیے آرمی کے لوگ پہنچ گئے تھے دوسری طرف سوین اور اس کی بیٹی چارلی کیتھرین کے گاڑی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ پتا کرنے کے لیے نکلے تھے کہ آخر یہ کوارڈینٹس کہاں کا ہے لیکن کاش اگر سوین کے پاس سمارٹ فون ہوتا تو اسے پتا چل جاتا چارلی اپنے پاپا کو اولڈ فیشن کہتی ہے لیکن تب ہی ان کے پیچھے ایک ٹرک آ جاتی ہے جو ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی اور ان کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سوین نورا کا دیا گیا دیوائس پریس کر دیتا ہے اس کے بعد چارلی کو ہوش آتا ہے اور وہ بلکل ٹھیک تھی وہ موڈی کے گھر پڑ تھی یہ سب دیکھ کر چارلی کو یقین نہیں ہو رہا تھا دوسری طرف سوین کو بھی ہوش آتا ہے اور وہ چاروں مل کر بریکفاسٹ کرتے ہیں چارلی پوچھتی ہے کہ اس کی ماں کو ہی مشن کے لیے کیوں چنا گیا تو موڈی بتانے لگتی ہے کہ اسے ہمیشہ سے کسی سمارٹ انسان کو چھونا تھا اور پولا بہت زیادہ سمارٹ تھی وہ کہتی ہے کہ اس کی کوئی سنتان نہیں ہے اس لئے پولا اس کے لئے بہت زیادہ سپیشل تھی وہ کہتی ہے کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے کوئی توفہ سے کم نہیں ہے وہ موڈی کو اپنے ہاتھ پہ لکھاوا کوارڈینٹ دکھا دیتی ہے اور سوین بتاتا ہے کہ اب صرف چودہ گھنٹے بچے ہیں اس کے بعد پھر سے اس لائف سٹریم کو دیکھتے ہیں جب پولا کی نظر جاتی ہے ہارڈی پر جسے موڈی بات کر رہی تھی پریزنٹ میں سبھی لوگ اس کوارڈینٹ پر جانے کے لئے نکل جاتے ہیں پولا موڈی سے جا کر بات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اگر ہارڈی صرف ایک موہرہ ہے تو پھر رانی کون ہے جسے پتا چلتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول کرنے والی اصلی میں موڈی تھی سوین جیسے ہی اپنا فون آن کرتا ہے اسے آفیسر کی طرف سے ایک میسج ملتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا پلین حادثہ ان کا ایکسیڈنٹ ان سب کے پیچھے موڈی تھی نورہ جس نے سوین کے فون کو کلون کر لیا تھا اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ سوین کو سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ پلین کو بلاسٹ کرنے والی موڈی تھی موڈی اسے بتاتی ہے کہ میرے لئے آسان نہیں تھا لیکن مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ میں اسی چیز کو لینڈ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی لیکن موڈی کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے کہ اس کے وجہ سے 178 لوگوں کی جان گئی وہ کہتی ہے یہ کرنا پڑا اور یہ اس کا ڈسیجن پریکٹیکل تھا چارلی جو ہیارنگ ڈیوائس نہیں پہنی ہوئی تھی اسے کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ چل کیا رہا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس کوارڈینٹ تک یعنی کہ اس لوکیشن تک پہن جاتے ہیں اور موڈی وہاں بیٹھ کر پہلے پوجا کرتی ہے وہ لوگ سبھی مل کر ایلین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تو وہیں ہم اس فلائٹ میں دیکھتے ہیں جب پولا اور ہارڈی گھر واپس آ رہے تھے ہارڈی پولا کو ایک ڈبا دیتا ہے اور یہ گفت موڈی کے طرف سے ہے اور اس میں ایک آگز پر لکھا ہوا تھا جس کے بعد پلین کریش ہونے لگتا ہے سپیس سے کوئی آ ہی نہیں رہا تھا اس لئے موڈی چارلی سے پوچھتی ہے کہ تم بہت سمارٹ ہو اب صحیح کوارڈینٹز بتا دو موڈی بندوق نکال لیتی ہے اور سوین پر پوائنٹ کرتی ہے اور چارلی سے پوچھتی ہے سچ بتاؤ چارلی نہیں بتاتی اور وہ سوین کے پیر پر گولی مار دیتی ہے یہ سب دیکھ کر نورا کو صحیح نہیں لگتا دوسری طرف جب پلین کریش ہونے والا تھا پولا زبردستی کوکپٹ پر چلی جاتی ہے اور سوین بتاتا ہے موڈی نے ہارڈی کو مروا دیا جو صحیح میں ان کی مدد کر سکتا تھا اور باقی کے 174 معصوم لوگوں کو بھی موڈی نے مروا دیا کس لئے آج کے دن کے لئے موڈی کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ جس پر بھروسہ کی تھی وہ دماغی طور پر بیمار نکلی اور اسی کے پاگلپن کے وجہ سے موڈی کا ماہان بننے کا سپنا ٹوٹ گیا وہ جاتے جاتے سولجر سے کہتی ہے کہ پہلے بچے کو مارنا تاکہ وہ ڈرے نہیں نورا کہتی ہے یہ سب غلط ہے میں نے آپ کا ساتھ دیا ہر وقت لیکن اب جو آپ کر رہی ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے موڈی نورا سے کہتی ہے تم ہی ان دونوں کو ماروگی نورا جانتی تھی اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو لاسٹ میں وہ ماری جائے گی پھر ہم دو گن شوٹ کی آواز سنتے ہیں لیکن دونوں مرے نہیں تھے نورا سوین اور چارلی سے کہتی ہے ایسے ہی پڑے رہنا ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تب اٹھنا کچھ سمیں کے بعد سوین اور چارلی دوسرے سے بات کرتے ہیں اور سوین کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو کوارڈینٹ ہے وہ صحیح ہے لیکن میرے پاس صحیح وقت ہے اس کے پاس پولا کا ایک آڈیو تھا جس میں انڈائریکٹلی وہ ایلینز کے آنے کا وقت بتا دیتی ہے پھر جب دونوں گھر آتے ہیں تو ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ موڈی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ اسی کے وجہ سے ایک سو اٹھتر پیسنجرز کی جان چلی گئی جن میں دو جرمن ایسٹرونٹ بھی شامل تھے کچھ دن کے بعد پھر سے دونوں پہنچ جاتے ہیں اس لوکیشن پر جس کا کوارڈینٹ ان کے پاس تھا اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے تب ہی اسپیس سے کوئی چیز کریش ہو کر ان کے سامنے گردی ہے جب وہ لوگ اسپیس کرافٹ کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہی سگنل آ رہا تھا جس میں ایک بچہ ہیلو کہہ رہا تھا لیکن یہ کوئی ایلین آبجیکٹ نہیں بلکہ ناسا کا ہی بھیجا ہوا ایک پروپ تھا جسے ارتھ سے شانتی بنائے رکھنے کے سندیش کے لیے سپیس پر بھیجا گیا تھا لیکن اسے واپس پرتفی پر بھیج دیا گیا مطلب کہ باہر جو کچھ بھی ہے وہ بھی شانتی چاہتے ہیں اور یہ بات صاف ہو گیا ہے کہ سپیس میں ہم انسان اکیلے نہیں ہیں اور اسے کے ساتھ 2024 میں ریلیز ہوئی یہ جرمن سائی فائی سیریز دہ سگنل یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ شو کیسا لگا اگر میری بات کی جائے تو اس شو کا جو مسٹری ہے وہ کافی اچھا تھا لیکن اس کے ارد گرد جو پورا ڈراما بنا گیا ہے وہ مجھے اتنا انٹریسٹنگ نہیں لگا اس کے کیریکٹرز بھی اتنے زیادہ انٹریسٹنگ نہیں تھے حالکہ اس شو میں جو ایسپیکٹ مجھے بہت اچھا لگا وہ تھا اس شو کا ایٹموسفیر اس شو کو دیکھنے میں جو ایک ماحول بنتا ہے وہ کافی مسٹریوس ہے اور اس شو کا کیمرہ ورک بھی بہت سندر ہے یہ شو دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے اور ایکٹرز کے پرفارمنسز بھی بہت اچھی ہیں اور ایک جرمن سیریز میں ہمیں ایک انڈین ایکٹرز دیکھنے کو ملی شیبا چڑڈا جنہیں سچ میں دیکھنا کوئی سرپرائز سے کم نہیں تھا وہ بھی اتنے بڑے مین رول میں انہوں نے سچ میں اپنا ایک چھاپ چھوڑا خیر آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر